احتجاج اور دھرنے ٹرافک کا دھڑن تک تھا لاہور کے داخلی و خارجی راستے بند سندر سے ٹھوکر نیاز بیک تک ملتان روڈ پر بدترین ٹرافک جام مظاہری نے فیروز پول روڈ ملتان چونگی سے بند کر دی شنگائی پول کے نیچے دھرنا کئی کئی کلو میٹر تک گاڑیوں کی کتاری لگ گئیں مسلم ٹاؤن موڑ، اچھرا، کوٹ لگپت میں پییا جام، ایمبولنس کو بھی راستہ نہ مل سکا مارل روڈ گورنر ہاؤس کے مقام سے بند ہونے پر شہر میں ٹرافک کا شدید دباؤ لوگ گاڑیوں میں قید ہو کر رہ گئے شہدرہ چوک، بتھی چوک، ازادی چوک، سمناباد، چوک یتیم خانہ اور طرف میں بھی گاڑیاں بمپر ٹو بمپر امامیاں کلونی میں ریلوے پھارٹک بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا لوگ فیملی سمیت پیدل گھروں کو جانے پر مجبور ہو گئے گجو مطا سے شہدرہ تک میٹرو بس سرویس بھی موطل کر دی گئی شہری گھروں سے غیر ضروری مت نکلیں احتیاط کریں سی ڈیو ہماد آبید کے مطابق ٹرافٹک کو متبادل راستوں پر موڑا جا رہا ہے کوئٹا میں قتل عام لاہور میں سوگ ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار اکجیتی شہر بھر میں احتجاجی مظاہریں اور دھڑنے مجلس وحدت المسلمین کا تیسرے روز بھی گورنر ہاؤس کے باہر دھڑنا جاری امامیہ کلونی پھار تک پر مظاہرین کا دھڑنا شرکہ کی نارے بازی پیروسپو روڈ اور چنگی عمر صدو پر بھی احتجاج اور دھڑنا سندر میں مظاہرین کا مولنوال چوک بند کر کے احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی کی لیبرٹی چوک میں بھی سیول سوسائٹی سرا پہ احتجاج بن گئی وزیر آزم کوئیٹا میں متاثرین سے ملنے جائیں مظاہرین کا مطالبہ موسیقی 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 گولدین کو شکایت لگانے پر بڑا بھائی قاتل بن گیا نشکر کلونی میں آٹھ سالہ ارسلام کے قتل کا ڈراپ سین فیزان نے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی پھر سر میں بوتر اور انٹے مار کر قتل کر دیا لاش نالے میں پھینگ دی بھائی کے قاتل کا اطراف جرم چند ماہ قبل اپنے قزن عبداللہ کے ساتھ بھی زیادتی کی اور انٹے مار کر نالے میں پھینگ دیا گرفتار ملزیم نے سب کو چھکل دیا ڈی آئی جی ڈمیسٹیکیشن شارک جمال خان کی پریس کانفرنس کہا کہ ملزیم نے اپنے بھائی کو قتل کیا متعدد وارداتوں میں ملاوث ہونے کا بھی شبہ ہے ایک دو روز میں مزید انکشافات سامنے آ جائیں گے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بچے کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی کہانہ میں دو صدی بہنوں کے قتل کا ڈراؤپ سین پولیس نے دوہرے قتل میں ملوث تین ملزیمان کو گرفتار کر دیا چند روز قبل فیکٹری میں کام کرنے والی دو بہنوں کو اقواہ کیا گیا تھا عابدہ اور ساجدہ کی لاش نالے سے ملی تھی متاثرہ خاندان کے انصاف کے لیے دوہائی خود سوزی کا معاملہ یا قتل کرنے کی کوشش باٹاپور میں گھر کا سربراہ اہلیا اور بچوں سمیت جھلز کر شدید زخمی تشویش ناکھالت میں میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا چالیس سالہ انیس نے گھرلو ناچاکی پر اہلیا اور بچوں ساتھ خود سوزی کرنے کی کوشش کی پولیس کی ابتدائی تحقیقات محمد انیس نے اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں جلایا خود انیس کو آگ لگائی گئی متاثرہ شخص کی والدہ و بھائی کا الزام پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی چینی اتنی زارہ اوپر چلے گئی ہے سو روپے پچاندو روپے کلو بکری ہے ٹھیک ہے جی پٹرول بھی دیکھے کہاں چلا گیا ہے اب بتائے کہ غریب آدمی کیا کرے ڈیلی ہر چیز مہنگی ہے جو چیز آج لے لو کل پھر مہنگی ملے گی چینی تو پچھلے دن کچھ ڈان ہوئی ہے اب پھر نبی روپے پچاندو روپے ریٹ ہو چکا ہے عوام مسنوئی مہنگائی مافیا کے ہاتھوں لٹنے لگے چینی اور گھی کی قیمتیں مسلسل بڑھنے لگیں ایک ماہ میں چینی تیرہ روپے فی کلو تک مہنگی ہو گئی ہول سیل میں چینی نواسی روپے جبکہ پچون میں پچاندو روپے کلو میں دستیاب ہے نومبر اور دسمبر میں چینی کی قیمت تیرہ سی سے پچاسی روپے فی کلو تھی درجے دوم کا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ایک ماہ میں قیمت پندرہ روپے تک بڑھ گئی پچون مارکٹ میں دو سو پنٹالیس روپے میں فروقت ہو رہا انتظامیہ منافع خوروں کو پکرنے میں ناکام مہنگائی سے ستائے عوام بل بل آؤٹ ہے باغوں کا شہر انتظامین اہلی کی نظر ہو گیا ڈیاز ہیرو ویس کے دعوے بے سوٹ ثابت ہوئے شہریوں کو کوڑے سے نجات نہ مل سکی آٹھ میں روز بھی کوڑے کے ڈھیر موجود شاند باگ، تاجپورا چوک، آمی روڈ اور بسنپورا میں گندگی کے پہاڑ لگ گئے سنگپورا، باغبانپورا، شالیمات چوک اور سلامتپورا میں بھی کوڑے کا دھڑنا صفائی کے ناکس انتظامات پر شہری پھٹ پڑے ترجمان الڈیو ایم سی کے مطابق آٹھ ہزار ٹن کوڑا اٹھایا جا چکا ہے شہر میں بیس ہزار ٹن کوڑے کا بیک لوڈ کا حال موجود ہے نون لیگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مستحفی ہونے کا مطالبہ ایم پی اے ہینا پرویس بٹنی اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی کرونا کے پھلاو میں ایک بار پھر سے شدت آ گئی شہر میں ہر دو گھنٹے کے بعد ایک مریض دم توڑنے لگا لاہور میں بارہ مریض جانب حق ہوئے تین سو انچاس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے جنرل ہسپتال میں تیبی عملے کے گیار آرکان کرونا کا شکار ہو گئے پانچ ڈاکٹرز چار نرسیز اور دو پیرامیڈکس میں وارث کی تصدیق ہوئی ہے لاہور میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو انتر تک جا پہنچی دو ایک سو انتیس مریض آئی سی یو میں جبکہ اٹھائیس وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج ہیں عمر شیخ فارمولا ناکام قرار دے دیا گیا سابق سی سی پیو کے تقرر اور تباطلے منصوب کر دیے گئے ڈی آئی جو آپریشنز نے دو سو اسی مزید تباطلے منصوب کر دیے چار انسپیکٹرز بارہ سب انسپیکٹرز سترہ اے ایس آئی سمیت کونسٹیبلز اور ہیڈ کونسٹیبلز شامل اٹھارہ دسمبر کو ہونے والا نوٹیفیکیشن منصوب کر دیا گیا ایک دو روز میں مزید اہلکاروں کے تباطلے منصوب کیے جانے کا امکان ایس پی دوست محمد بھی دوبارہ سے مورل ٹاؤن میں تائینات ہو گئے پولیس کے شعبہ ٹیلی کمیونکیشن ونگ میں نو اے ایس آئیز کی سب انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی ایس ایس پی ٹیلی کمیونکیشن نے پروموشن بیچز لگائے پیپر لیگ سکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آگئی دھندے میں ملویس ایک اور ملزم عبداللہ گرفتار کر دیا گیا عدالت نے ملزم کو پانچ روزہ جسمانی ریمان پر اینٹی کریپشن حکام کے حوالے کر دیا ملزم عبداللہ پی پی ایس ای میں اسسٹنٹ کے عہدے پر تائینات ہے پی پی ایس ای کے پرچے لیگ کیے گفتیشی افسر شہر میں پیشاور بھیکاریوں کی جلغار شمنا پہاڑی مسلم ٹاؤن مورڈ کیمپس پل اور بھیکے وال مورڈ پر بھیکاری منلانے لگے گداغروں کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی شہریوں کو بھیکاریوں کے چنگل سے ازاد کروانے کے پولیس کے اقدامات ناکافی ہیں محروف سندکار سیٹ عابد کراچی میں انتقال گر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی عمر پچاسی سال تھی نماز جنازہ کل بعد نماز اثر کراچی میں ادا کی جائے گی بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کا ایک اور احسن اکدام بہریہ آرچرٹ فیس فور میں جامعہ مسجد ریاض کا ابتتاہ کر دیا گیا سوا پانچ کنال رقبے پر محید مسجد میں آٹھ سو نمازیوں کی گنجائش ہے خواتین کے لیے بھی الگ ہال مختص کیا گیا ہے وزیراعظم کے معابین مولانا تاہیر محمود اشرفی کی بطور مہمانے خصوصی شرکت رہی کہا کہ مساجد مسلمانوں کی وحدت اور اتحاق کا بہت بڑا ذریعہ ہے ملک ریاض کو مساجد بنانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بہریہ ٹاؤن میں دارو لفتا کے نام سے سینٹر قائم کیا جا رہا ہے لاہور پریس کلپ کے نو منتخب اہدداروں کے عزاس میں تقریب صوبائی وزیر ملک نومان ننگریال کی بطور مہمانے خصوصی شرکت صدر لاہور پریس کلپ سمیت دیگر اہدداروں کو شیلز پیش کی گئیں قائد آزم سپورٹ شیمپینشپ کا مارکہ فیصل آباد کے نام رہا لاہور ڈویرین دوسرے نمبر پر رہا اقتطامی تقریب میں صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھتی کی خصوصی شرکت مارش میں پنجاب گیمز کے آغاز کا اعلان کر دیا موسیقی